اللہ علیہ وسلم جیسا کہ کتبِ احادیث اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے بعض میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے حوالے سے غارِ حرام میں چلے جاتے تھے تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہاں جا کر کون سی عبادت کرتے تھے یا وہاں کون سی نماز پڑھتے تھے اور کس نویت کی پڑھتے تھے نماز پڑھنے کا سواری نہیں پیدا ہوتا نہ کوئی آپ پڑھوئی نازل ہوئی چیز نہ کوئی نماز کا طریقہ تھا نماز نہیں یہ تحنس کا لفظہ حدیث میں کہ آپ عباد کرتے تھے وہ عباد اس کا فریع علماء یہ دکھا کہ اس وقت عباد جو تھی تفکر سوچ بچار کی قوم کی حالت جو تھی کہ پرست ہیں کافر ہیں دنیا بگڑی ہوئی ہے ان کی کیسی اصلاح ہو اس سوچ بچار میں آپ وہاں لگے رہتے تھے یہ مولانا سوچ و بچار کے لیے اپنے گھر سے تین میل دور جانا یہ رہبانیت کی طرف بات لے کر نہیں جاتی نہیں اس میں بھی میں نے ایک بات کی وضاق کی جو عام طور پر لوگ نظروں بات کر رہے ہیں کہ نبی ہونے کے بعد بارے حرام جانے ہیں اسلام علیکم نبی بھانگا اور گائبا وظیفہ جہاں سے پوچھتے ہیں وہ نمبر ہے نا نمبر دے دیں کہ جمعرات کا پوچھتے ہیں وہ نا میری بہن کی شادی ہوئی ہے تو بس نا ایسے بہت زیادہ جیسے کسی نے کچھ کر دیا یا پتہ نہیں کیا ہے ان کے درمیان اب نفست بول عورتوں کو یہی وہم ہوتا ہے تو وہ اب ہم اپنے گھر یعنی کے دو ماں سے ہیں آگئی ہیں وہ امی کے گھر اپنی تو وظیفہ اس کے لئے کوئی پوچھنا تھا وظیفہ انشاءاللہ میری بہم جمعرات کے جن بتائیں گے آپ نہ اسی نمبر پر جمعرات کے جن کار کر لیا کریں وہ جن فارغ ہوتا آپ کی بات سننے کے لئے پھر انشاءاللہ کو تجویز کر دوں گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مہربانی فرمائے بس تو آپ کی جیگہ وہ بھی بہت جگہ سے وظیفہ پوچھے ہیں لیکن ابھی تک تو کوئی اثر نہیں ہوا نہیں وظیفہ کے لئے آپ لوگ جب گھر بیٹھے پوچھیں نہ کسی مرد کو بیجیا کریں جو چیز میں بتاؤں وہ لائیں اس پر تعویز لکھ کر دوں اس کے گلے میں نٹکائیں پڑھیں کرتے کرتے تو کچھ بھی اب ہم اور کیا کریں جب آرام سے بغیر کوئی لیے دیئے آپ لوگوں کو لکھ کر دیتے ہیں آپ کو کام بھی نہیں کرتے ہیں ہرن کی جلی لے کر کچھ مرد آ جائے جو مراد کو مسجد میں سارا جنب وہاں ہوتا ہوں لکھ دوں گا ہر شاہ بتا دوں گا اللہ کرم کرے گا ہرن کی جلی یہ لانی اچھے دعا خانے یہ بڑے دعا خانے سے کار خانہ بازار میں یا جیسی دعا خانے اچھا دعا خانہ یہ بڑا وہاں سے میری بیل ہرن کی جلی وہ دے دیں گے تعویز کے لیے ہوگی بڑی کاغل تو لکھ دیں گے اس پر انشاءاللہ کرم فرمائے گا تو یہ آپ کی کس جگہ پہ مسجد ہے یہ ستیانہ روڈ پہ رحمان ڈیولرز ہے نا ہاں جی کسی گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے اور وہاں مولانا تشریف رکھتے ہیں جمعیرات کے دن زہر سے اثر تک وہاں بیج دیں وہاں کسی کو بجوا دیں یہاں کسی دے کر آئے یہ یاد رکھتے ہیں اکسا ریٹریسنگ ہے یہاں پہ بیان ہوتا تھا نا آپ کا بیان تو پھر یہاں پہ بیان سنے ہم گئے تھے تو وہاں سے پھر آپ کا نمبر لیا تھا کوئی بات نہیں لیکن مولانا تو ایک جگہ بیٹھیں گے نا بیان تو مولانا جہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ دیں گے لیکن مولانا کسی جگہ بیٹھ کے بھی کچھ کرتے ہیں نا نہیں وہاں آپ کو لکھ دیں گے کسی کو بیج دیں گے انشاءاللہ بیجوا دیں کسی بھائی کو اللہ خوضل خرمائے اور ویسے اگر حضیفہ پوچھنا تو جمعیرات کے لئے جمعیرات اسی نمبر پہ دائل کریں جس نے کامل پوچھنا وہ اس نے رجوع کرے یہ مسائل کے لئے جن مخصر سا وقت ہوتا وہ بھی جلدی ختم ہوگا اچھا جیسا ملکم جی مولانا اب جو کفر کے زمانہ میں طاہر صاحب حاج لوگ کرتے ہیں وہ حاج کے ساتھ عمرہ کو بہت بڑا گناہ سمجھے یہ ایک بات ان کے دین میں بیٹھ گئی تھی فی بذت مگر دین کے رنگ میں آگئی لوگ سمجھے یہ کیا حج ہے یا عمرہ کر کے عرام کھول دیا کوئی نہیں حج بس حج یہ کیا کہ نیت کرے اور قربانی کر کے عرام کھولے عمرہ کرنا تو پھر وہ نہ سفر کے مہینے کے بعد نئے سرے سے جائے یہ پکا تھا ان کا خیزہ کہ سفر حج میں عمرہ نہیں کرنا گیا اب اللہ کے رسول نے جب اللہ کی اجازت یہ کہا کہ امت پھیل جائے گی آستیلیہ سے لے کر روس امریکہ تک کون بار بار آئے گا اس لئے اجازت دے دو فمن تمتہ بر عمرت اللہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لے پہلے عرام کر باندھ عمرہ کا عرام کھول کر پھر جب حج کے دنائے حج کر یہ اجازت آپ نے دی تو پرانی آج سوڑنی اتنی مشکل آیا کہ صحابہ کرام یعنی وفات سے چند مہینے پہلوں کی پاس اتنے دیوانیں جانے جیسے سے مگر جب حکم آپ نے سنا کرنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا حج ہوا یہ تو مزاق بن گیا کہ وہ اس تیلو کے درست کے انہیں سے بیگی سے کھولا کہا گیا اجازت مل جائے گی کوئی خوشبونے جلے گی لوگ مواشرک کرتے بریں گے لوگوں کی شرمگاہوں سے پانی چپتا ہوگا جب وہ منہ کو جائیں گے یہ حج کیا آپ بتا ہے حضور کو بڑی پریشانی ہوئی کہ حکم مانے سے انکار کر انہوں نے کہا ہم نہیں ایسا حج جانتے حج کے سفر میں عورتوں سے چھوٹی ساری آپ نے پھر ایران کیا صفحہ مروہ پر جا کر کہ نافر مانا نافر مانا نافر مانا جو حکم نہیں مانے زور دیکھ کر لوگوں کا عمرہ دونہ ختم کرایا کہ کھولو ایران سوائے ان کے جن کے پاس قربانے بڑی مشکل سے منہ اللہ نے پھر چھوٹی جی کہ نہیں عمرہ کا عرام کھل گیا جو دی چاہے کا حاج کا بجو کھل گیا چھوٹی یہ مسئلہ اس وقت ترہا ورنہ لوگ پہلے روالت کے مذہب اس کو پساندی بھی کرتے ہیں جاہلیت میں بھی جاہلیت اور آپ غاری حرا کے حوالے سے غاری حرا میں بات ہو رہی وہاں سوچ بچار کر اس یہ سوچ بچار میں نے کہا یہ جو کورس کی کتابیں وہاں لکھوانا چاہیے کہ نبی بننے کے بعد آپ وہاں گئے ہیں ورنہ اگر ہم کہنا کہ حضور کو شوق ہو گیا تھا اور جاتے سے پھر غیر مسلم سچے ہیں کہ آپ ایک منصوبہ بنا رہے تھے نبی بننے کا اور بعد میں ڈھونگر چاہتی جا کہ مجھے فرشتہ ملا اس سے اللہ کی پناہ بڑے بڑے علماء میرے قدموں میں گر گیا کہ اللہ کے بندے چھو نہیں ہے میں نے کہا بخواڑی شی پہلی حدیث کہ وئی آگئی تھی حضور نبی ہو گئے پھر آپ کے ذرم میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آپ میں علاق ہو کر بی بی آئیشہ کی حدیث ہے وہی حدیث ہے کہ خلوہ تنہیں پسند ہو گئے پھر پسند تو مولنا یہاں تھوڑا سا اقتضاد پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی وئی جو ہے وہ کیا غارِ حرام میں نہیں آئی تھی نہیں پہلی وئی جو ہے قرآن اترا وہ الگ بات اترا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو خبر جائے قرآن کا اترنا ہو رہا ہے ساری عمر بی صاحب کا یہ دھر ہر وقت تو قرآن نہیں اترنا قرآن اترنا علاق ہے نزول قرآن اور پیمبری کا کام کرنا خوابوں کے ذریعے آپ کو پہلے ایسی وئی اللہ نے ستاری دروازے ہیں نباکہ ان میں ایسے ایک رویہ سالحہ کہ نبی خواب دیفتر وہ ایسے ہوتا جیسے جانتے ہیں صبح اٹھتا وہ بلکل سچی ہوتا پہلے یہ شروع ہوتا اس وادی بنایا جاتا نہیں مولانا جب پہلی وحی آئی ہے تو اسی وقت ان کی نبوت کا جیسے ہم کہتے ہیں نوٹیفکیشن نہیں جاری ہوا نہیں پھلے سی اس کی طرح وضاحت فرمائے مولانا نہیں کر دی میں نے وضاحت کہ نبی آپ پہلے مکر ہو گئے اس کی شکل خواب کی تھی اممہ جاور رات دیتے مولانا کال لیتے یہ مہینے وہ ہار رہا اسلام علیکم جاتے تھے وہاں پر پرشتہ آیا پر پہلی آتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم یہ آپ نے کام خراب اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ یہ فتوہ انلائن جی جی فتوہ انلائن یہ نا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس دن آپ نے سورج منزمل کا یہ بتایا تھا کہ تین دفعہ پڑھنی ہے صبح کو اور اس نے یہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ اکیس دن کے لیے پڑھتی رہے اور یہ ہر پریشانی کے لیے کہ رزق کے لیے یہ یہ شروع کر دیا اب ہر کام کے لیے کسی کو کوئی محمدر فیشان ام قدمہ اجازات کے جگرہ کو رزقی تنگیت سورہ مضمت حضر کے بعد تین مرتبہ پڑھے مگر پڑھنے کا طریقہ وہ میں نے بتا دیا تھا کہ جب پڑھتے پڑھ کے آیا تعدہ ہے رب المشرف ورمغرب لا الہ اللہ وافتہ یا رکر بیس مرتبہ حسبی اللہ ونعمل وکیر حسبی اللہ ونعمل وکیر حسبی اللہ پڑھنا ہے کہ حسبی نہیں حسبی حسبی اللہ ونعمل وکیر اور پھر آگے سورت پڑھنے جب ختم ہو جائے تو چھے سٹھ بار یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یہ تین بار اسی طرح پڑھنا انشاءاللہ کوئی محمدی ہوگی آسان ہو جائے یہ چھے سٹھ بار کون سا کلمہ یا وکیلو یا وکیلو یعنی میں جن بہن بھائیوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لئے بتاتے چلیں کہ اگر کوئی صاحب مقدمے کے اندر کسی پریشانی کے اندر یا رزق کے حوالے سے کسی تنگی کا شکار ہوں تو مولا نے یہ فرمایا کہ سورہ مسمل تین بار پڑھنی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد پڑھنی ہے رب المشریق والمغرب کے بعد یہ آیت ختم ہو تو اس کے بعد بیس دفعہ حسبی اللہ ونیم الوکیل اور جب سورہ مبارکہ ختم ہو تو چھے سٹھ بار یا وکیلو انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ یہ مولانا تھوڑی یہ نہیں رہتا یہ نہیں رہتا یہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ رہ جانا مولانا سوال تھوڑا لمبا ہے تو بھائی نے لکھا ہے کہ ٹھیک میں پورا پڑھنا پورا پڑھنا جی اسلام علیکم اسلام علیکم طاعت جی والیکم اسلام مولانا طاعت سے مسئلہ پسنا تھا ہاں ہاں اگر کسی شخص کو جوہے کی عادت پڑھی ہو